موسیقی صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات متوقع ہے اور یہ ملاقات جو ہے وہ کچھ لوگ کچھ بات کر رہے ہیں کچھ لوگ کس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یہ شیڈول میں ہے آنے والے چند دیروں میں یہ ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں جو پیش رفت ہوگی وہ اگلے آئندہ ساتھ چلنے کے اوپر ہوگی اتحاد کے اوپر ہوگی کہ کس طرح پی ٹی آئی سے نکل کر پرویز علیہ صاحب نے دوسری طرف جانا ہے لیکن ساتھ میں ہی اور اس میٹنگ کے بعد جو شاہ محمود قریشی صاحب نے آکے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اگر معاملات جو ہیں وہ ٹھیک طرف نہیں چلتے جو گورنمنٹ ہے وہ الیکشن کے اوپر بات نہیں کرتی تو عمران حان صاحب آئندہ ہفتوں میں آئندہ چند روز میں اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اچھا اب یہ اب آپ عمران حان صاحب کی سادگی ملائزہ فرمائیں یا یہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ لکھا ہوا ہے جو بے وقفی کے زمرے میں آتا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ آج ایک کام ہوا ہے آپ کے نالج میں ہوگا کہ جو خیال احمد قاسترو ہیں پی ٹی آئی کے رکن ہیں انہوں نے عمران حان صاحب سے اجازت لیے بغیر جو وزیر ایک وزیر کا حلف پنجاب کی کبینہ میں شامل ہو گئے ہیں پرویز علیہ صاحب کی موجودگی میں ان سے حلف لیا گیا ظاہر ہے اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی یعنی کہ صبح یہ حلف ہوتا ہے اور شام کو اس میٹنگ میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں توڑنے کی طرف جا رہے ہیں تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں عمران خان صاحب کی اس بات میں کہ وہ کہیں گے عمران خان صاحب کہ اسمبلیاں توڑ دو تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے یعنی کہ وہ اتنے بیبے بچے ہیں لہٰذا یہ عمران خان صاحب کی جو غلط فہمی تھی وہ انہیں اپنی ذات تک پتا ہے کہ وہ غلط فہمی جو تھی وہ ٹھیک تھی مطلب وہ پرویز علیہ صاحب اب ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ پرویز علیہ صاحب سے یہ چار دن پہلے جو ملاقات پنجاب میں لاہور میں ہوئی اس ملاقات اور ایک پاکستان کی طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی ملاقات میں سارے معاملات تیہ پا گئے ہیں اور اسی ملاقات میں جو معاملات تیہ پایا ہیں ان کو اب یہ پلٹیکل جو ارنجمنٹ ہونا ہے وہ پلٹیکل جو فیس ملنا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے ذریعے ہی ملنا ہے چودری شجاعت صاحب سے چند دن پہلے جو ملاقات ہوئی بلکہ یہ حال ہی میں جو ملاقات ہوئی ہے آسف علی زرداری صاحب کی جس میں تارک مشیر چیما بھی مجود تھے اس ملاقات میں معاملات جو ہیں وہ آگے بڑے ہیں مزید اور جو اگر میں سادہ الفاظ میں بات کہوں تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ایک برحال ایک تجویز یہ سامنے آئی ہے جو پرویز علی صاحب تک پہنچائی گئی ہے وایا جناب چودری شجاعت صاحب کے اور یہ تجویز ہے آسف علی زرداری صاحب کی کہ ہماری طرف سے حمدہ شہباز جو ہیں وہ وزیر علیہ نہیں ہوں گے اور دوسری طرف سے جو کہلیں کہ پرویز علی صاحب وزیر علیہ نہ ہوں کافلی کا کوئی اور بندہ ہو جائے اب اس کے اوپر یا پھر کوئی اور ہو جائے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ باتچیت شروع ہونی ہے جو اب ان کے مذاکرات ہونے سیاسی طور پر وہ اس گراؤنڈ کے اوپر ہونے ہیں حمدہ شباز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ان کا جس طرح کر کے کہلیں کہ وہ وزیر علیہ جو بنے اور پھر نکل گئے یہ ایک بہت باخبر آدمی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ باخبر آدمی ہے وہ جس کے پاس ادھر کی بھی خبر ہوتی ہے اور ادھر کی بھی خبر ہوتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ حمدہ شباز جو ہیں وہ اگر ان کی جگہ پر وزیر علیہ پنجاب کا کینیڈیٹ کوئی اور ہوتا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے تو ممکن ہے کہ پرویز علیہ صاحب وزیر علیہ نہ بنتے کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپٹکس جو ہیں وہ بڑے خراب ہیں کہ ایک طرف جو ہیں وہ باپ جو ہے وہ وزیر اعظم ہے اور جو بیٹا ہے وہ وزیر علیہ پنجاب بن چکا ہے تو یہ جب نام سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی بڑے اعتراضات اٹھے تھے اور نواز شیف صاحب نے بھی بادلین خاصتہ اس کو قبول اس لیے کیا تھا کہ جو حمدہ شباز صاحب ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے یا آپ شریف فیملی کہلیں اس میں وہ باہت شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ صوبتیں برداشت کی ہیں جب جلہ وطنی ہوئی تھی پریزم شرف صاحب کے دور کی وہی آٹھ نو سالہ جو بھی جتنا وطنی تھی جتنے بھی عرصے کی اس جلہ وطنی میں یہی پاکستان میں قید رہے تھے اور وہ ایک مٹھی قید تھی ان کے لیے پھر ابھی بھی جو حالیہ دنوں میں یا عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں جو جتنی زیادہ قید انہوں نے کاٹی ہے شریف فیملی کے کسی اور بندے نے نہیں کاٹی تو قید کاٹنے کے لیے حمزہ شباز اور چونٹے لیں دیواری آئے تو کوئی اور یہ بات شاید حمزہ شباز شریف صاحب کو ناغوار گزرتی تو اس لیے جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی کروا گھونٹ لیا اور شباز شریف صاحب جو ہیں ان کی سیاست جو ہے وہ تو ہے ہی اسی لیے کہ جو قیادت ہے وہ اس طرف کو آئے ان کی فیملی میں آئے تو برحال یہ ولی عہد کی سیاست جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ خوار کرواتی ہے انسان کو تو یہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کا فیصلہ تھا بیسکلی تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے جو آصف علی زرداری صاحب نے اب یہ تجویز صاحب نے رکھی ہے کہ ہماری طرف سے حمزہ شباز نہیں ہوگے میری اطلاع ہے کہ ملک احمد صاحب یہ کم از کم جنرل کمر جاوے باجوا صاحب جو ہیں وہ چیفہ فارمی سٹاف تھے جن دنوں انتیس نومبر سے پہلے تک پنجاب میں تبدیلی کی صورت پہ اس دفعہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو نام لیا گیا تھا وہ ملک احمد صاحب کا لیا گیا تھا تو یہ بھی ہو سکتا کہ اس کے اوپر بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کنسینسز کر چکی ہو کہ جی کہ یوں کر کے معاملات ہوں گے اگر کاف لیگ کے ساتھ چلنا ہے پوری کاف لیگ کے ساتھ تو پھر ملک احمد صاحب ہوں گے اور اگر کوئی اور تگڑم کرنی ہے تو پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو انی خطوط کے اوپر مزید جو بات آگے بڑھے گی تو وہ اسی پرویز علیہ صاحب کے ساتھ بڑھے گی میری وزیراعظم صاحب کے کم از کم دو قریبی جو رفقیکار ہیں یعنی ان کے جو مشیران کرام ہیں ان سے یہ گفتگو ہوئی ہے ان سے میں نے پوچھا ہے کہ جی کہ کیا اس طرح کی صورتحال ہے کہ پرویز علیہ صاحب کے ساتھ جو ملاقات وزیراعظم صاحب کریں گے آئندہ چند دنوں میں یا کسی بھی دن تو ان کی طرف سے دو ٹوک انکار نہیں ہوا انہوں نے کہے کہ ہمارا اندازہ ہمیں اندازہ نہیں ہے یہ اگر کہیں بات ہے تو پھر یہ وزیراعظم صاحب کے بس اپنے ہی کوئی پلان ان کے اپنے ہوں گے یا پھر بہت وہ جو ہوتا ہے نا وڈیتن چار جس طرح آرمی چیف کس نے لگنا تھا یہ کبینہ کو عمومی طور پر نہیں پتا تھا یا وزیراعظم کے جو قریبی رفقہ کار ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا یہ وزیراعظم کو پتا تھا یہ نواز شریف صاحب کو پتا تھا یہ مرانہ فضل الرحمان کو اور آصف علی زرداری صاحب کو یا بلاول بٹو زرداری صاحب ان کے نالج میں تھی یہ وری بات اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا تو مطلب یہ اگر جو کچھ اس معاملے کے اوپر بھی اس پولٹیکل اینڈ کے اوپر بھی اگر کچھ ہونا ہے تو وہ بھی بہت چیدہ سے لوگوں کو چیدہ چیدہ مطلب آصف علی زرداری صاحب پاکستان میں اور شباہ شریف صاحب کو پتا ہوگا کل ملا کے صورتحال یہ بن رہی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان صاحب کا رول جو ہے وہ وہی تک محدود ہو رہا ہے یا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آئے گا یہ رول وہی ہوگا جو دوہزار دس سے پہلے کا تھا یعنی پاکستان کے وہ جو پاور پالیٹکس کے پلیئر جنہوں نے عمران خان صاحب کو بنایا تھا عمران خان صاحب کو کھڑا کیا تھا ان کی پارٹی بنائی تھی ان کو سپورٹ کیا تھا پورے کے پورے سیل عباد کیے تھے آئی ایس آئی میں نئے کاؤنٹرز بن گئے تھے نئے ڈیسک بن گئے تھے کہ کس طرح ان کو پرموٹ کرنا ہے ڈی جی سی کا دن رات کا مشن ہی یہی تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم نے ایک نئی پارٹی لانچ کرنی ہے جس کی گواہی اپنے موں سے جنرل زہیر الاسلام صاحب جو تھے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی اور اس سے پہلے کے ڈی جی سی جنرل پاشا کے پیش رو تو انہوں نے یہ والی ساری باتیں اوپن سیکرٹ ہے اب یہ ان کو تسلیم کیا ہوا ہے تو جب وہ ڈیسمنٹل ہونے پہ آئیں گی تو پھر یہ ان کی پوزیشن آلموسٹ وہی پہ ہو جائے گی جو دو ہزار دس سے پہلے کی تھی پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ بھی ہوگی کیونکہ پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو جو سپورٹ تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو دیکھتے ہوئے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ آکے ملے تھے ان میں جو خصوصی تذکرہ ہے وہ الیکٹیبلز کا ہے الیکٹیبلز جو ہیں وہ چلتی ہوا کو یا ہواں کا رخ دیکھ کر اور ان کو خشبو آتی ہے پنڈی کی ان کو خشبو آتی ہے آپ پارے کی ان کے چونکہ رابطے بھی ہوتے ہیں اور وہ پورے کنیکشن بھی ان کے ٹھیک ہوتے ہیں شوائیں ان کے ٹھیک آ رہی ہوتی ہیں تو لہٰذا وہ آنے والے دنوں میں یہ توڑ پھوڑ شروع ہونی ہے پارٹی کے اندر اور یہ نیچرل ہوگی یہ نہیں ہوگی کہ کوئی ٹیلی فون ہو رہنے کے تو سی عمران خان دا ساتھ چھڑ دو جب عمران خان صاحب کا پرویز علیہ صاحب ساتھ نہیں دے رہے ان کے اتحادی دس سیٹوں نے ساتھ نہیں دے رہے تو پیچھے کیا رہ جائے گا تو یہ کل ملا کے صورتحال ہے دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے اثار پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہی آنا ہے اور الیکشن ایئر سٹارٹ ہونے والا ہے یہ آخری مینہ ہے جو دوہزار تئیس ہے وہ انتخابات کا سال ہے اور جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ ایک بڑی کمزور وکٹ کی اوپر کھڑی ہے عموما پاکستان میں جو جو گورنمنٹ ہوتی ہے انچارج یعنی کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کے خلاف عوام کی نفرت عروج کے اوپر ہوتی ہے پاکستان کے مسائل پہلے دن سے رولنگ لیڈ نے پاکستان کے عام آدمی کے مسائل ہونے نہیں دیئے لہٰذا توقعات بہت ہوتی ہیں حجم توقعات کا بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو ڈیلیور کرتی ہے گورنمنٹ وہ بہت تھوڑا ڈیلیور کرتی ہے بلکہ اونٹ کے موں میں زیرے کے مترادف والی بات ہوتی ہے تو نفرت جو ہے وہ یقینی ہوتی ہے جو حاضر سروس گورنمنٹ ہوتی ہے یا گورنمنٹ حکومت وقت جو ہوتی ہے تو آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ عمران خان صاحب جب تک وزیر عظم تھے حکومت میں تھے انہوں نے ہر زمنی الیکشن جو ہے وہ ہارا ہے اور پھر حکومت سے نکلنے کے بعد سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ اس گورنمنٹ کے اوپر پڑا ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ ملک چلاری ہوگی وہی ذمہ دار ہوگی لوگ جو ہیں وہ بہت گہرائی کسے نہیں سوچتے وہ اپنے آج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آنے والے بجلی کے بلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آنے والے گیس کے بلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مہنگائی کو آٹا گھی دال کا جو بھاؤ ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ووٹ کی صورت میں وہ ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں ان کے جذبات تو لہٰذا نواز شریف صاحب جو واپس آئیں گے بھی تو مجھے نہیں لگتا کہ حالات میں کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا انٹل انلس کے یہ بات ثابت ہو جائے کہ جی کہ پہلی بات یہ کہ نواز شریف صاحب کے اوپر بڑا ظلم ہوا تھا اور جو کہ ویسے ڈلیوٹ ہو چکا ہوا ہے یہ ظلم یہ مظالم میں سے کوئی ظلم نہیں ہے جو نواز شریف صاحب کے اوپر ہوا وہ ملک کے ساتھ ہوا لیکن وہ اتنے سلو پراسس کے ساتھ ہوا اتنا وہ ایک آئینی فریمورک کے اندر رہ کے ہوا کہ وہ ظلم ظلم لگ نہیں رہا تو لہٰذا عمران حان صاحب جتنے مرضی ظالم ہو جائیں یا جو ظالم تھے جو عمران حان صاحب کی شکل میں ظلم کر رہے تھے یا ان کو فرنٹ پہ رکھ کے کر رہے تھے انہوں نے کوئی الیگیلٹی وہ جو ہوتا نا کہ آئین توڑ دیا گیا پھانسی لگا دیئے گئے جیل میں ڈال دی اس طرح کا سین نہیں تھا سارے کے سارے قانونی معاملات تھے تو اس لیے جو ظلم والا انصر ہے وہ ڈلیوٹ ہو چکا ہوا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اگر عمران حان صاحب کا مقابلہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی ریلیف حکومت عوام کو دے دے مثال کے طور پہ پیٹرول جو ہے وہ پچاس سارٹھ روپے لیٹر ملنا شروع ہو جائے مثال کے طور پہ جو بجلی کا یونٹ ہے وہ اگر اس وقت تیس پینتیس روپے کا ہے تو وہ دس بارہ روپے کا ہو جائے تو یہ دو چار کام ہیں اور یہ دو چار کام پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ پاکستان کے جو معاشی معاملات ہیں وہ تو اللہ معاف کریں وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں تو لہٰذا ریلیف جو دینا ہے وہ خود ساگڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال پانچ سال بعد جو ہے وہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان جو ہے وہ دوزارٹھارہ کی پوزیشن پر آتا ہے کہ نہیں آتا پھر مجھ سے کوئی سوال کرے تو ٹائم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس درہ کم ہے مقابلہ سخت ہے نواز شریف صاحب واپس آئیں گے جونکہ وہ سلمان شباز صاحب واپسی کا راستہ پکڑ رہے ہیں وہ آکے کریں گے کیا until and unless کوئی بہت بڑا break through نہ ہو جائے اور ظاہر ہے کہ سیاستدانوں کے پاس کوئی نہ کوئی اس طرح کا جو ہوتا ہے نا جگار وہ کوئی نہ کوئی ہوتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے فیل وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ بھی ایک طرح سے ایک ایج کی اوپر جا رہی ہے لگ رہی ہے اور جو نواز شریف صاحب کی یا پاکستان مسلم جی کی ان کی سیاست ہے وہ بھی نہ آنے کے برابر ہے میں معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ان کے پاس مارجن بڑا کام ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں فیل وقت یہ بات تاہ ہے کہ عمران خان صاحب جو جو اپنے target achieve کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پا رہے فارنگ مال تو مٹھے چول فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ